ہم اردو کے مشہور شاید منور رانا صاحب کے ساتھ ہیں اور منور رانا صاحب جو ہیں ناگرکتہ سنشوزن خانون کے مکھر ویرودی ہیں ہم ان سے ہی جانیں گے کہ وہ اس خانون کا ویرود کیوں کر رہے ہیں منور صاحب آپ بہت ہی مکھر ویرودی ہیں آپ اس خانون کا ویرود کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اصل میں یہ کہانی بہت طویل ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ وہ حکومت میں کچھ ایسے بٹن لگا رکھے ہیں جو صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہیں کبھی یہ تین سو ستر کے بٹن دبا دیتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ظلیل کرنے کے لیے یا اپنے ووٹ پلارائزیشن کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کبھی یہ تین سو ستر کے بٹن دبا دیتے ہیں کبھی یہ تین تغاق کا بٹن دبا دیتے ہیں کبھی یہ عام جنم بھومی کا بٹن دبا دیتے ہیں دبا رہے ہیں کبھی یہ لف جہاز کا بٹن دبا دیتے ہیں اور اب ناغرتہ والے معاملے میں پھر انہوں نے وہی سب شروع کیا ناغرتہ کے جو قانون بنا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے صرف سنسط سے فیصلے پاس ہو جانے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے بہت سے فیصلے سنسط سے پاس ہوتے ہیں لیکن عوامی طاقت ایسے فیصلوں کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے مسئلہ یہاں پر صرف یہی ہے افسوسناک بات یہی ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ستائے ہوئے لوگوں پر مہربانی کرتے ہیں ہم افغانستان میں ستائے ہوئے لوگ پاکستان میں ستائے ہوئے لوگ پنگلدیش کے ستائے ہوئے لوگوں کو ہم وہاں سے نکال کر یہاں لاکھیں بتانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے ہندوستان کی تاریخ یہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ دکھے دلوں کے لوگ ہیں ان کی مدد کرتا رہا ہے پریشان آل لوگوں کو پناہ دیتا رہا ہے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی امداد کرتا رہا ہے یہ اس ملک کی مٹی میں شامل ہے کیونکہ یہ رام اور کشن کی زمین ہے یہ نانک اور چشتی کی زمین ہے تو یہاں کی مٹی میں یہ خوبی ہمیشہ سے رہی ہے شاید اسی لیے جمہوریت کا پھول یہاں سب سے زیادہ پناہتا ہے جمہوریت یہاں سب سے زیادہ مضبوط رہتی ہے لیکن ابھی جب یہ اعلان حکومت نے کیا تو ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم سب کو یہ سہولت دیں گے جو بھی یہ الفسن کہتے ہیں لیکن اس میں مسلمان شامل نہیں کیے جائیں گے میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس کا انجام کیا ہو گئے یہ بات کی بات ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حکومتیں کوئی قانون بنا دیں اور وہ بلکل قانون خدا کی تحریر ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ اب سنکھکوں کو یہ سہولت دی جائے گی جو وہاں ہیں لیکن اس میں مسلمان شامل نہیں کی جائیں گے میرا پہلا آخری اور ہمیشہ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہر بات میں مسلمانوں کو کہیں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس میں گھوم پھر گسوئی مسلمان کی طرف آ جاتی ہے کہیں کچھ بھی ہو آتنک کا کل معاملہ ہو ہر مسلمان آتنکوادی ہے ان کے حساب سے اٹھارہ سارے اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ جو مسلمان ہیں یہ سب آتنکوادی ہیں میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس ملک میں ہزاروں مرستے رہتے آئے ہیں ہم نے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے ہم نے ہر جنگ شانہ بشانہ لڑی ہے ہم نے ہمیشہ ہندوستان کی عظمت کا احترام کیا ہے ہم نے ہندوستان کی توسیع اور ترقی کے لیے جنگیں کی ہیں تو اس طرح آچانکہ یہ کہہ دینا کہ اس میں مسلمان شامل نہیں کہے جائیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں سی آپ نے ہم کو یہ جو آپ ڈڑا رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں بنائیں گے خید خانہ عذیت یعنی ڈیٹینشن سینٹر تو معاف کیجئے گا ڈیٹینشن سینٹر بنانے کی ضرورت کیا ہے سن سنتالیس سے آج تک مسلمان ہندوستان میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے ڈیٹینشن سینٹر میں آ جاتا ہے مسلمان ہر طرح کے دکھ اور پریشانیوں کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہے اور اس پر یہ ستانے کے نئے طریقے میرا اعتراض سب سے زیادہ یہی ہے اور سب کا اعتراض یہی ہے کہ سب یہ مسلمانوں کو شامل نہیں گئے اس پر مسلمان بولنے کی ضرورت کیا ہے اور مسلمان کو آپ کیوں نہیں شامل کریں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عرب سنکھرک ہیں جو پریشان حال لوگ ہیں تو پاکستان میں جو پریشان حال ہیں وہ میں شیعہ بھی ہیں خوجہ بھی ہیں خادیانی بھی ہیں بہائی بھی ہیں بہت سو لوگ ہیں بلوچی بھی ہیں سب ہی لوگ ہیں یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں دیں گے آپ دیتے بھی نہیں ہیں آپ سے مانگا بھی نہیں جا رہا ہے لیکن اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی جملے بول کر آپ ووٹوں کا پولرائیزیشن کرتے ہیں آپ ہندو مسلمانوں کو ملنے نہیں دیتے ہیں آپ انگریزوں کی رہ گزر پر چل رہے ہیں اس طرح اٹھارہ سو ستہاون کی جنگ میں ہندو مسلم اقتہ اور اتحاد اور ایک دوسرے کو بچانے میں اپنی جان دے دینے کی جو کہانیاں مسلمان اور ہندووں کی تھی ان سے ڈرگر اٹھارہ سو ستہاون سے لے کے انیس سو ستہالیس تک یعنی نبے برس تک انگریزوں نے صرف ایک نقشہ بنایا کہ ان دونوں خواہموں کو الگ کر دیا جائے سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ناگریتہ کا جو خانون ہے اس میں بھی جو سب سنشوزن جو کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے جس طرح سے پلان کر رہے ہیں بلکل ویسے ہی ہے جیسے سین سو ستہر اور تین طلاق اور لعو جہاد سب کیا کیا سب صرف مسلمانوں کو پریشان کر کے دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو پتر نہیں کرتے ہیں اور ہم اس لیے پورے طور پر ہم جی جان سے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر مخالفت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں سی اے کو لے کے پورے ہندوستان میں محلائیں آندولن کر رہی ہیں آپ اس آندولن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھیج دیا ایک تو یہ ثابت ہو گیا یا ہو جاتا ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو بندوہ مزدور بنا کر رکھتے ہیں زنجیر میں ڈال کے رکھتے ہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم پورے ملک کے لوگوں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاں عورتیں پڑی لکھی بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں بول بھی سکتی ہیں بغاوت بھی کر سکتی ہیں وقت پڑھنے پر خون بھی با سکتی ہیں اور وقت پڑھنے پر ہندوستانی فوج میں شامل ہو کر پاکستانی اور دنیا کی کسی فوج سے مقابلہ بھی کر سکتی ہیں سل لکھنوں میں جو آندولن ہو رہا ہے گھنٹہ گھر کے اوپر اس کی سوسردھار میں آپ کی دو بیٹیاں بھی ہیں سومیہ رانا اور فوزیہ رانا ان کے اوپر اتر پردیش حکومت کے ذریعے ون فٹی فور کے وائلیشن کو لے کر انلافل اسمبلی کو لے کر ایک مقدمہ لکھا گیا ہے ایک پتا کی حیثیت سے آپ اس مقدمے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے تو جب مجھے معلوم ہوا اس رات تو میں رات بھر سو نہیں پایا بیچینی میں ایک باپ کی حیثیت سے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ لکھا گیا ہے اور وہ پیش پیش ہیں کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہو لیکن بعد میں پھر مجھے خیال آیا کہ جب ہمارے پورو جس ملک میں آئے تھے تو وہ سپاہی کی حیثیت سے آئے تھے بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آئے تھے وہ جب آئے تھے تو ہندوستان میں بہت سپاہی کی طرح آئے اور رہے تو ہمارا خون تو وہی ہے سپاہیوں والا اس میں شامل ہیں تو انہیں شامل رہنا چاہیے ہم نے اپنی لڑکیوں کو بلایا اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ کوئی بھی ان پارلیمنٹری زبان کا آپ استعمال نہیں کریں گی اب جو ہم نے آپ کو سنسکار بخشے ہیں ان سے ہٹیں گی نہیں جو آپ کی ماں نے دودھ پلاتے وقت آپ کے جسم میں شرافتیں بوئی ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گی اور کسی بھی بڑے سے کسی بھی اچھے آدمی سے آپ اوچھی آواز میں بات نہیں کریں گی باقی یہ ہے کہ اگر پولیس آپ کو مارتی ہے تو ہمیں خوش ہوگی کہ ہمارا خاندان پر سے سرخل ہو رہا ہے اگر پولیس آپ کو بند کر دیتی ہے تو ہم خوش ہوں گے کہ ہمارا خاندان اس ملک اور اس ملٹی کے لیے بیسے ہی قرمانی دیتا چلا رہا ہے جیسے چودہ سو برس سے ہم یہاں آفاد ہیں اور اگر آپ قتل کر دی گئیں آپ مار دی گئیں تو ہم آپ کی قبل پر جائیں گے اور ایک مرد مجاہد کی طرح آپ کو سیلوڈ کریں گے کہ ہم نے بیٹیاں نہیں پیدا کی تھی ہم نے آگ پیدا کی تھی توفان پیدا کی ہے منور صاحب آپ ایک قوی بھی ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دنیا بھر میں کرانتیاں ہوئی ہیں ان میں قویوں کا کیا کردار رہا ہے دیکھیں قویوں کا کردار تو ہمیشہ سے رہا ہے لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ارد کردار ہو گیا یعنی سوشل میڈیا کی بدکاری جو ہے اس میں شاعر کا کردار بہت کم رہ گیا شاعری کا رول بہت کم رہ جاتا ہے شاعری جوش دلانے کے لیے ہے شاعری انقلاب لانے کے لیے ہے شاعری اپنا عظم بتانے کے لیے ہے اور شاعری تاریخ لکھنے کے لیے ہے شاعر جب غزل کہتا ہے شاعر جب نظم کہتا ہے تو وہ نظم نہیں ہے پھر تاریخ ہوتی ہے شیر سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس زمانے میں ہندوستان میں حالات کیسے تھے چاہے وہ تلسی ہوں چاہے کبیر ہوں چاہے غالب ہوں چاہے میر ہوں سب کی شاعری اگر آپ پڑھیں گے تو ان سے اشارے میں لے آئیں گے کہ کس ملک کا راجہ کس زمانے میں کتنا بے خوف ہوا کرنا تھا کس زمانے میں یہ معلوم ہو جائے گا شاعری سے کہ اس زمانے کا راجہ کتنا بے خوف ہے آخر میں ہم آپ سے یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ حالات حاضرہ پر آج کل کے دور کے اوپر اپنی کچھ چار پنگتیاں ہمارے آڈینسز کو سنا دیں ان سے ملیے جو یہاں پھیر بدل والے ہیں ان سے ملیے جو یہاں پھیر بدل والے ہیں ہم سے مت بولیے ہم لوگ غزل والے ہیں ہم سے مت بولیے ہم لوگ غزل والے ہیں اور کیسے شفاف لباسوں میں نظر آتے ہیں کیسے شفاف لباسوں میں نظر آتے ہیں کون مانے گا کہ یہ سب وہی کل والے ہیں کون مانے گا کیسے شفاف لباسوں میں نظر آتے ہیں کون مانے گا کہ یہ سب وہی کل والے ہیں لوٹنے والے اسے قتل نہ کرتے لیکن اس نے پہچان لیا تھا کہ بغل والے ہیں اس نے پہچان لیا تھا کہ بغل والے ہیں اور یہ شعر خاص طور سے مہندوستان کہ ہر ذات اور قوم کے نوجوانوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اب تو ملجل کے پرندوں کو بھی رہنا ہوگا اب تو ملجل کے پرندوں کو بھی رہنا ہوگا جتنے طالب ہیں سب نیل کمل والے ہیں یتنی منفرانہ صاحب جنہی نے شاعری کے انداز میں یہ کہا کہ ہندوستان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ سب ہی لوگوں کو ملجل کے رہنا ہے ہندوستان کے سمویدان کو بچانے کے لیے ہندوستان کی قومی ایک جاہیت کو ہندوستان کی اکتا کو بچانے کے لیے انہوں کو رہنا صاحب نیوز کلک سے بات کرنے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ